اسلام علیکم ناظرین آرڈیو لی کا زمانہ چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ایک نئی آرڈیو سامنے آ جاتی ہے تازہ ترین جو آرڈیو سامنے آئی مبینہ طور پر اس آرڈیو ٹیپ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما اور ایک امیدوار صبح اسمبلی کے ٹکٹ لینے کی امیدوار ان کے دوست کی آرڈیو ہے جس میں انہوں نے پی پی ون ون فور کے حوالے سے کہا ہے کہ انہیں ٹکٹ چاہیے اور وہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں جس پہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے پیسے لگیں گے ٹکٹ لینے کے لیے عمران خان صاحب سے ملقات کے لیے انہوں نے کہا جی کم از کم دس ملین روپیز یعنی ایک کروڑ پیسے زائد رقم درکار ہوگی عمران خان صاحب سے آپ کی ملقات کروائی جائے گی اور اس کے بعد پر پارٹی فنڈ بھی آپ نے دینا ہے ٹکٹیں فروخت کرنے کی باتیں آپ نے ہمیشہ سنی ہوں گی کہ سیاسی جماعتیں ٹکٹیں بیچتی ہیں بڑے سرمایہ داروں سے وہ پارٹی فنڈ کے نام پر پیسے وصول کرتی ہیں اس کے بعد انہیں ٹکٹ دیے جاتے ہیں یہ ہماری سیاست کا ایک بڑا علمیہ ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس ملک کے اندر ایک ہی گھر سے دو دو سینٹرز تین سینٹرز منخب ہوتے رہے ہیں صرف پیسے کے زور پر اور دولت کی طاقت کی بنیاد پر یہ لوگ منخب ہو جاتے تھے اور پھر پکستان تحریک انصاف نے نعرہ دیا تھا کارکنوں کو آگے لانے کا وہ نعرہ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ گئی پھر بڑے بڑے لوگ دیگر پارٹیوں سے لوگ جوگ در جوگ پکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور پکستان تحریک انصاف کے کارکنان رفتہ رفتہ اگلی صفوں سے پچھلی اور پچھلی صفوں سے آخری صفوں میں جا پہنچے ہیں اس بار بھی جو پنجاب کے اندر اگرچہ انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے لیکن انتخابات کے حوالے سے پکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دینے انٹریوز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اب اس میں بھی اطلاعات یہ ہیں کچھ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو پروفائل بنا کر عملان خان صاحب کے سامنے رکھا جاتا ہے کسی امیر آدمی کے پروفائل کے حوالے سے ڈیٹیل موجود ہوتی ہیں اور اپنے پارٹی کارکن جس کے پاس وسائل نہیں ہیں یا اس نے پارٹی کے لیے بڑی جدوجیتی ہے اس کا ایک پروفائل بنا کر الگ سے سامنے رکھا جاتا ہے کچھ امیدواران سے ماری بات چیت ہوئی تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عملان خان صاحب پارٹی کارکن جس کے جتنی مرضی قربانی ہو جس نے مرضی جو ہے پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہو اگر اس کے مالی وسائل نہیں ہیں ان کا انٹریو جو ہے وہ چند لموں کا ہی ہوتا ہے جس ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے اس کے بعد انہیں رخصت کا دی جاتا ہے جبکہ وہ سرمایہ دار یا وہ امید طب کا جو ٹکٹ کا امیدوار ہوتا ہے اس کا بڑا تفصیلی انٹریو ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے پارٹی ہنڈ میں کتنے پیسے دیں گے اور پھر الیکشن میں جو ان کے مخالفین ہیں ان کے خلاف کتنے پیسے لگائے جا سکیں گے ان حالات میں ملکی سیاست درست کیسے ہو سکتی ہے اور یہ علمیہ صرف تحریک انصاف کا نہیں باقی پارٹیوں کے اندر بھی یہ علمیہ رہا ہے اگرچہ پاکستان پیپرز پارٹی کو یہ ایج حاصل رہا ہے کہ اس نے خاصے کارکن آہ کاموڈیٹ کی ہیں لیکن وہاں بھی اگر سندھ کی بات کی جائے تو بڑے جو پیر صاحبان یا بڑے جو آہ سرمایہ دار اور جگیردار ہیں ان کی سیٹیں تو مختص ہیں ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا ہے ان کی سیٹوں پہ پہلے ایسی لوگ کو پتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور وہاں کی ٹکٹوں نے ملنی ہی ملنی ہے اسی طریقے سے مسلم نواز کے اندر بھی بعض ایسے حلقے ہیں جہاں بالکل پتا ہے کہ یہاں پہ فلان شخص نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آہ پچھلے دو در اٹھارہ کے الیکشن میں بھی کچھ ایسے سرمایہ دار آہ جو پارٹی کے ساتھ ان کا پاکستان میں کوئی کام نہیں تھا لیکن ملک سے باہر بستے تھے پیسے والے تھے ان کے پاس پیسہ تھا لیکن پاکستان میں انہوں نے پارٹی کے لیے کوئی بڑی ختمات اور انیام نہیں دی تھی لیکن انہوں نے پارٹی کے ٹکٹ بھی دیئے گئے وہ اراکین اساملی بھی منخب ہوئے یہ ہے پاکستانی سیاست کا علمیہ اور تبدیلی کا نعرہ لگانے والی پاکستان تحریک انصاف اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایک یہ صورتحال اور دوسری اہم صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست میں شاہ محمد کوشی صاحب جو پارٹی کے وائس چیئرمن بھی ہیں وہ اور عمران خان صاحب کے مابین خاصی دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہر دن گزرنے کے ساتھ جو ہے یہ دوریاں بڑھتی ہیں اگرچہ میڈیا پر یا پبلکلی اس بات کو جو ہے وہ اوپن نہیں کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی کوئی لڑائی ہے یا ان کو کوئی نرازگی ہے شاہ محمد کوشی صاحب کے ساتھ لیکن زین کرشی کے ساتھ ملکات میں عمران خان صاحب نے اپنے دل کی ساری بڑھاس نکال لی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ زین کرشی صاحب سے کہا گیا جب ملتان کے ٹکٹ تقسیم کرنے کی باری آ رہی تھی تو شاہ محمد کوشی صاحب کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ سے اور رہی ہے کہ ملتان ڈوین کے جو ٹکٹ ہیں وہ اس کا فیصلہ شاہ محمد کوشی صاحب کریں اس سوالے سے عمران خان صاحب سے جب زین کرشی کی ملکات ہوئی جو شاہ محمد کوشی صاحب کے ساتھ زادے ہیں تو عمران خان صاحب نے بڑے واضح کہا کہ اگر آپ کے والد صاحب یہ غد فیصلہ نہ کرتے اپنی بیٹی کو الیکشن لڑانے کا تو ہم ملتان کی سیٹھ نہ ہارتے اور جو ہمارا بیانیاں تھا کہ ہم ساری سیٹھیں جیت رہے ہیں اس بیانیے کو دھچکہ پہنچا تھا آپ کی بہن نے جب الیکشن لڑا اور پھر مورسیت کی جو سیاست کے ہم بات کرتے ہیں جس کے خلاف میں نے پوری پارٹی کے اندر ایک محول بنایا ہوا ہے ایک مومنٹم بنا ہوا ہے کہ ہم مورسیت کی سیاست کے خلاف ہیں اس کو بھی اس سے دھچکہ پہنچا ہے اور صرف آپ کے باپ کی زدنے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اس پہ شاہ ملکشی صاحب کو گلہ شکوہ بھی ہے نراز بھی ہیں کہ عمران خان صاحب کو میرے بیٹے کے ساتھ اس قسم کی بات چیز نہیں کرنی چاہی تھی البتہ بہت ایسے پلئر جو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنے بیٹھے ہوئے تھے جو چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب کا الیکشن لڑیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب میں وزارت اعلیٰ ان کے حصے میں آ جائے انہیں بھی پنجاب اسمبلی کے الیکشن لڑنے سے عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے وہ یا آپ پنجاب کے اندر خاص ہے وہ جو سوچ رہا کے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے خواب ایک رکھے ہوئے تھے کہ وہ پنجاب کے اگر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے تو اب وزارت اعلیٰ ان کے ہاتھ آئے گی وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اس خوابوں سے محروم کیے جا رہے ہیں اور دوسری پھر سب سے اہم بات جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی ہے یا موجود ہے وہ ہے کارکنوں پرانے کارکنوں اور نئے آنے والے جو الیکٹیبلز ہیں اور یا پارٹی کے اندر نئے آئے ہیں یا سرمایہ دار ہیں ان کے مہابین جو ایک چپلش ہے وہ اب خاصی شدت پکڑتی چلی جا رہی ہے زمان پارک کے باہر بھی جو ملقاتیں کرنے والے حضرات ہیں اب تو یہ صورتحال بن چکی ہے کہ لوگ اگر تین چار بجے آ کے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس ملقات سے بھی محروم رہ جاتے ہیں کچھ خواتین جو باہر سے ملنے آئی خان صاحب کے پاس انہیں بڑی کوشش کی اور جس طریقے سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں سے جس طریقے سے وہ ناراض ہو کر گئیں کہ ہم تو ایک سوچ لے کر ایک خواب لے کر پاکستان آئی تھی کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جد و جد میں شامل ہونا چاہتی ہیں لیکن جس قسم کی بیروکیسی کے عدد عمران خان صاحب گھرے ہوئے ہیں وہاں اب ان سے ملقات کرنا بھی بڑا مشکل ہے یہ کینی بات ہے لیڈرز کے ساتھ ہر فرق کی ملقات بڑا مشکل مرلا ہوتا ہے لیکن کچھ پریارٹیز جب وہ لوگ تہہ کرنا شروع کر دے جو خان صاحب کے ادگر موجود ہیں بہت سے ایسے جو پرسنیلٹیز ہیں جو خواتین واہ ایک سکت ایکٹیویٹ ہوئی ہیں ان میں سے کچھ خواتین اپنی صبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کی نشست میں مخصوص نشستوں کے لیے بھی ابلابنگ بھر کون طریقے سے شروع کر دی گئی ہے ایک دھڑے بندی کا محول بنا ہوا ہے کہ یہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ جو ہیں ان قائدین کی قربت حاصل کی جائے تاکہ وہ مختص نشستیں جو ہیں اس میں سے کوئی نشست حاصل کرنے میں کوئی کامیاب ہو جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ زمان پار کی سیکورٹی کا ایک بڑا ایشو ہے ایک بڑے گیٹ کی تنصیب کی جا رہی ہے سولہ فٹ نمبا یہ گیٹ دس فٹ انچا جو برڈ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی اس لیے بڑائی جا رہی ہے کہ عید کے موقع پر اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی آپریشن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب لاہور آئی کورٹ میں پیش بھی ہوئے انہوں نے اس خدشے کا اظہار خود روستم پر بھی آ کر کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور حکومت کو روکا جائے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی عید کے دنوں میں آپریشن کر سکتی اس لیے تمام کارکنان سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ عید کے موقع پر بھی خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے زمان پارک کے باہر موجود ہوں گے گویا خان صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ اگر عید کے دنوں میں آپریشن ہوتا ہے تو ان کی گفتاری ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے کارکنوں کو انگیج رکھا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کارکنوں وہاں پر موجود رہیں سیکورٹی گیٹ کی تنصیب جس کے بارے پی ٹی ای نے یہ الزام آئید کیا کہ جب پہلے آپریشن ہوا تھا تو زمان پارک اس گیٹ کو توڑ دیا گیا تھا اب نیا گیٹ وہاں لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عمران خان صاحب کا خدشہ ہے کوئی عید کے دنوں میں آپریشن ہو سکتا ہے حکومت اس بات سے انکاری ہے کہ کوئی ایسا آپریشن عید کی دنوں میں کوئی پلان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو گفتار کیا جائے لیکن ماحول خاصا ٹینس ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر ٹکٹوں کی جب ختمی فرض جاری ہوگی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ ہے کہ بہت سے کارکنان بغاوت کر سکتے ہیں اور بہت سے عرقین جو ہیں جن کو ٹکٹ کی امید تھی جن نے خاصا خرچہ کیا اس پوری اعتجاجی مہم کے دوران بھی بہت پیسے لگائے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور پارٹی کے لیے وہ مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں عمران خان صاحب نے اسے پہلے ہی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہ ملیں وہ خدا کے لیے پارٹی کے خلاف کھڑے نہ ہو کیونکہ پارٹی ڈیوائیڈ ہونے سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تیسری اہم آخری اہم صورتحال ازاد کشمیر کی ہے جہاں پشتے کئی روز سے سرداد تنویر علیہ صاحب جن کو سکریم کورٹ نے ناہل کیا تھا ان کے بعد نئے قائد ایوان کا انتخاب بھی نہیں ہو سکا وہاں کے سپیکر جو ہیں اجلاس مرتبی کر دیتے ہیں اور کئی روز گزرنے کے باوجود وہاں پہ نئے قائد ایوان نئے وزیر ایوان کا انتخاب نہیں ہو سکا پیپل پی ٹی آئی ایک فارور بلاک بنا رہی تھی جس میں سرداد جو وہاں کے صدر ریاست جو ہیں وہ شامل تھے بریشت سلطان محمود صاحب انہوں نے ایک گروپ تشکیل دیا پھر ان گروپ سے گلو کچھ واپس آگے سرداد تنویر علیہ صاحب کی طرف پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ماہ بین اطلافات کی خبریں آئیں کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو ہمارے ماہ بین ایگریمنٹ ہوا تھا وہ کسی فارور بلاک کے ساتھ اگر اتحاد ہوتا ہے تو ہم اس ایگریمنٹ کے پابند نہیں ہیں اگر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیٹ لے کے آتی ہے تو اس میں مسلمی نواز اس کو سپورٹ کرے گی اب ازاد کشمیر کی صورتحال جتنا ازاد کشمیر سنسٹیو ایریا ہے جس طریقے سے وہاں سے حکومت گئی اور حکومت جانے کے بعد جس طریقے سے وہاں مظہرے ہوئے اعتجاج ہو رہا ہے اس کے بعد قائدہ ایوان کا انتخاب نہ ہونا ایک بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے لیکن ایک بات تو ہے کہ تحریک انصاف ان نے ایک مہم چلائی کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے خلابہ کا ایک مہم چلائی گئی لوٹا جو ہے جو بنے گا اس کے ساتھ اس قسم کا سروق ہوگا کہ اسے واپس اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا گا جائے گا یہ ایک دباؤ بڑا ہے ان عراقین کے اوپر جو پکستان تحریک انصاف کے فارور بلاک کے طرف جا رہے تھے لیکن دعوے دار ہے فارور بلاک اور وہاں کی پیپلز پارٹی زادہ کشمیر کی کے مرپس نمبرز پورے ہیں جبکہ پکستان تحریک انصاف دعوے دار ہے کہ وہ اپنے نمبرز پورے کر کے اپنی حکومت دوبارہ بنا سکتی ہے لیکن اتنے روز سے قائدہ ایوان کا انتخاب نہ ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک پارلمانی ایک نظام کے اندر اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اب تک نہیں کر سکی کسی ایک نام کے اوپر تو اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ معاملہ مزید لٹک جائے اور مزید اگر لٹکا رہتا ہے تو ازاد کشمیر میں اس وقت ایک نگران وزیراعظم موجود ہیں جو نہ باختیار ہیں نہ جو ڈے بے ڈے کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت چلا رہے ہیں ان حالات میں سیاسی بوران شدت اختیار کر چکا ہے ازاد کشمیر کے اندر کل تک اگر کوئی اس کے حالات کسی طرف نہ لگے تو یہ معاملہ لگتا ہے مزید بگڑ جائے گا